اسلام علیکم آج بدھ ہے دسمبر کی دو تاریخ پاکستان میں سوہ شام کے ساتھ بھارت میں ساڑھے ساتھ اور یہاں ہمارے سٹوڈیوز کے گھڑیوں میں صبح کے نو بج رہے ہیں وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید خبروں کے ایک بولٹن کے ساتھ ابھی ابھی ایک خبر ملی ہے کہ افغانستان مفاہمت کے لیے امریکہ کے خصوصی مشیر خلیل سعید عبداللہ عبداللہ اور طالبان کے ترجمان نے دوہا باتشیت میں اہم پیشرفت کی تصدیح کی ہے اس کے تفصیل ابھی آ رہی ہے جو ہم بات کے بولٹنز میں آپ کے لیے پیش کریں گے امریکہ کے ایٹارنی جنرل ویلیم بار نے کہا ہے کہ تین نومبر کو ہونے والے صدارتی انتخابات میں بڑے پیمانے پر دھاندلی کے کوئی شواہد نہیں ملے ہیں خبر اصائی ادارے ایسوسییٹڈ پریس کو منگل کو دیئے گئے ایک انٹرویو میں ویلیم بار نے کہا ہے کہ وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف پی آئی اور امریکی ایٹارنیز نے انتخابات میں جالسازی سے متعلق شکایات کا جائز لیا اور انہیں ایسے کوئی شواہد نہیں ملے جس کے نتیجے میں انتخابی نتائج تبدیل ہو سکتے ہیں ان کے بغول اب تک ہونے والی تحقیقات کے بعد وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ایسی کوئی جالسازی نہیں دیکھی جو انتخابی نتیجے کو یک سر تبدیل کر کے رکھتے ویلیم بار کے بیان سے امریکی ریاستوں کے الیکشن حکام اور گورنرز کے ان بیانات کو تقفیت ملتی ہے جن میں وہ گزشتہ کئی ہفتوں سے دھاندلی کے الزامات کی ترتید کر رہے ہیں ویلیم بار کو صدر ٹرم کے انتخابی قریبی ساتھیوں میں تصور کیا جاتا ہے اور الیکشن سے قبل وہ انتخابات میں جالسازی سے متعلق کئی بار انتباہ بھی جاری کر چکے تھے تین نومبر کو ہونے والے انتخابات کے بعد صدر ٹرم کے جانب سے دھاندلی کے الزامات کے بعد ویلیم بار نے وفاقی پروسیکیٹرز کو صدارتی الیکشن میں مبینہ دھاندلی کے الزامات کی تحقیقات کا بھی اختیار دیا تھا تہاں منگل کو انٹرویو کے دوران جہاں انہوں نے تسلیم کیا کہ انتخابات میں بڑے پیمانے پر دھاندلی کے کوئی شواہد نہیں ملے ہیں وہیں صدر ٹرمپ اب بھی انتخابات میں دھاندلی کے اپنے بیانیے پر قائم ہیں صدر ٹرمپ نے منگل کی شب ایک ٹویٹ میں ایک پرتبہ پھر انتخابات میں دھاندلی کی بات کو دھورایا اور مطالبہ کیا کہ بیلٹس پیپر کے لفافے اور ان پر ووٹرز کے دستخط کو دکھایا جائے انہوں نے مزید کہا کہ ریاست جورجیا میں بڑے پیمانے پر ہونے والی دھاندلی کو بے ناقاب کیا جائے انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ہیومن رائٹس ووچ نے امریکہ سے کہا ہے کہ وہ ایسے حالات میں متحدہ عرب امراض کو اسلحہ فروغ نہ کرے جب متحدہ عرب امراض لیبیا اور یمن پر لگتار ہوائی حملے جاری رکھے ہوئے ہیں ہیومن رائٹس ووچ کا کہنا ہے کہ امریکہ غلط انداز میں طاقت کا استعمال کرنے والی متحدہ عرب امراض کی افواج کی فوجی حمایت بند کر دے ایک بیان میں ہومن رائٹس ووچ نے متحدہ عرب امراض سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ لیبیا اور یمن میں پہلے کی گئی مبینہ کاربائیوں کی تحقیقات کرے روائٹرز نیوز ایجنسی نے بتایا ہے کہ واشنگٹن میں متحدہ عرب امراض کے سفارتخانے نے ہتھیانوں کی فروغت کا دفاع کرتے ہوئے کہا ہے کہ امراض امریکی مفادات اور اقدار کے ساتھ قریبی طور پر مابستہ ہے اور امراض کی افواج جہریت اور پر تشدد انتہا پسندی کو روکنے کے لیے ایک معصر قوت ہے شامی مبسرین کا کہنا ہے کہ جینیوہ میں اقوام متحدہ کے ذریعہ احتمام اسد حکومت اور حص پر اختلاف کے درمیان نئے آئین کی تشکیل کے لیے ہونے والے مذاکرات مقاصد حاصل نہیں کر پائیں گے اور نہ یہ ملک کو تباہ کرنے والی تقریباً دو دہائیوں سے جاری جنگ کو ختم کرنے میں مدد مل سکے گی انہوں نے مزید کہا کہ آئندہ برس ہونے والے شامی انتخابات بھی اہم نہیں ہیں کہ اس کا بکھرے ہوئے ملک کا مستقبل تبدیل کرنے پر کوئی حقیقی اثر ہو آزربائیجان کے فوج دستے منگل کے روز اس آخری زلے میں داخل ہو گئے جیسے آرمینیا نے امن معاہدے کے تحت خالی کیا ہے آزربائیجان کی وزارت دفاع نے ایک ویڈیو جاری کی ہے جس میں لاچن زلے میں کئی ٹرک داخل ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں جن پر آزربائیجان کے پرچم لہرہ رہے ہیں روس کی معاونت سے آرمینیا اور آزربائیجان نے گزشتہ ماہ جنگ بندی کا معاہدہ کیا تھا معاہدے کے تحت آرمینیا نے متنازع علاقے ناغورنو کارباخ کے تین نزلہ اغدم لاچن اور کلباچار کو آزربائیجان کے حوالے کرنے پر آماد کی ظاہر کی تھی معاہدے کے بعد آزربائیجان کی فوج نے ناغورنو کارباخ پر حملے بھی روک دیا تھے پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے چین اور بھارت سے ملقہ شمالی علاقے گلگت بلتستان کو باقاعدہ طور پر صوبے کی حیثیت دینے کا اعلان کر دیا ہے اور کہا ہے کہ نئے صوبے کے تمام تر انتظامی، سیاسی، قانونی اور آئینی معابلات وفاق کے سطح پر ایک خصوصی کمیٹی کے ذریعے وساہ کیے جائیں گے حکمرہ جماعت پاکستان تحریک انصاف کے مقامی کارکن اور ممبران اسمبلی وزیراعظم عمران خان کے اس اعلان پر خوش دکھائی دیتے ہیں مگر حضب اختلاف میں شامل جماعتوں کے رہنواؤں نے اسے محض ایک اعلان قرار دیا ہے پاکستان کے حکام کا کہنا ہے کہ عالمی وبا کے باوجود روان سال نومبر میں پاکستان کی برامداد میں گزشتہ سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں سات اشہر یا دو فیصد اضافہ ہوا ہے وزیراعظم عمران خان کے مشہیر تجارت رزاق دعوت کا کہنا ہے کہ نومبر میں ملکی برامداد میں یہ اضافہ گزشتہ دس سال میں سب سے زیادہ اضافہ ہے کرونا وائرس کی عالمی وبا کے دور میں پاکستان کی برامداد میں گزشتہ پانچ ماہ سے مسلسل اضافہ کو حکومتی رہنما خوش آئند قرار دے رہے ہیں تو معاشی ماہرین اسے وقتی اقدام کے طور پر دیکھ رہے ہیں کراچی کے قریب چین کے اشتراک سے تعمیر ہونے والے جہوری بجلی کھر کی ٹو میں جہوری اندھنڈ ڈالنے کا عمل شروع ہو گیا ہے پاکستان ایٹومک انرجی کمیشن کے ترجمان کے طرف سے جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق گیارہ ہزار میگا وارٹ بجلی کی پیداواری صلاحیت کے حامل کیٹو بجلی گھر میں جہوری اندھنڈ ڈالنے سے قبل پاکستان میں جہوری امور کے نگرائے دارے پاکستان نیوکلیر ریگولیٹر آتھارٹی یعنی پی این آر سے بازابطہ طور پر اجازت حاصل کرنے کے بعد چین کتاب ان سے تعمیر ہونے والے گیارہ سو میگا وارٹ کے جہوری پلانٹ میں جہوری اندھنڈ ڈالنے کا عمل شروع ہوا جس کے بعد آئندہ سال اپریل سے اس جہوری پلانٹ سے بجلی کے پیداوار شروع ہو جائے گی پاکستان کے بڑے سرکاری سنتی اداروں میں سے ایک پاکستان اسٹیل ملٹ سے حال ہی میں نکالے گئے ساڑھے چار ہزار سے زائد ملازمین اپنی برطرفی پر ان دنوں سخت احتجاج کر رہے ہیں احتجاج کی وجہ سے ملک سب سے بڑے شہر کراچی میں آنے اور جانے والی ریل سروس اور ٹریفک بری طرح متاثر ہو رہی ہے بفاقی حکومت نے حال ہی میں ادارے کو دوبارہ بحال کرنے کی غرض سے پرائیوٹائز کرنے اور وہاں کام کرنے والے نو ہزار ملازمین کو فارغ کرنے کا فیصلہ کیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں ڈینیل پرل کے اس قسمات کے دوران استغاثہ کے وکیل فاروق ایچ نائک نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ ملزم عمر سعید شیخ نے ڈینیل پرل کے قتل کی سازش تیار کی فاروق ایچ نائک نے کہا کہ ڈینیل پرل جوتے میں بم چھپا کر لے جانے والے ملزم جان ریٹ کے پیر سے ملنا چاہتے تھے جس کے لیے اس نے پہلی بار راول پنڈی میں عمر سعید شیخ سے ملاقات کی تھی اس کیس کی آج سماعت ہوئی ہے اور جس کی تفصیل ہم نے آپ کو بتائیں افغانستان کے سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ افغان حکومت کو غیر ملکی فوجوں کے انخلاص قبل آمن مذاکرات کو کامیابی سے آگے بڑھا کر نتائج حاصل کر لینے چاہیے ہیں سیاسی تجزیہ کار تاریخ فرہدی کہتے ہیں کہ افغان حکومت کے لیے بہترین راستہ یہ ہے کہ وہ بین اللہ افغان مذاکرات سے بہترین نتائج حاصل کرے جس سے افغانستان میں جاری پرتشدد حملوں میں کم ہی آئے گی تاریخ فرہدی کے مطابق پینل اقوامی برادری کے طرف سے افغانستان میں افہا متخفیم کی قومی کانسل کی انتظامی ساخت کو جلد مکمل کرنے کے مطالبے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی امن مذاکرات کے نتائج کی منتظر ہے سابق طالبان اہلکار محمد حقیار کہتے ہیں کہ افغان صدر الشفغنی افغان حکومت اور طالبان کی مذاکراتی ٹیموں کے درمیان کسی سمجھوتے کے مخالف رہے ہیں تاہم انہوں نے سیاسی لیڈروں سے مشورے کے بعد اپنا موقف تبدیل کر لیا ہے ان کا کہنا ہے کہ امن سمجھوتے کے مسودے میں افغانستان کی اسلامی امارات یا اسلامی جمہوریہ کے الفاظ موجود نہیں ہیں مبینہ طور پر حکومتی مذاکراتی ٹیم اور طالبان کی مذاکراتی ٹیم کے درمیان باتچیت مجووزہ سمجھوتے کے ابتدائیے سے متعلق اختلافات کے باعث تاتل کا شکار ہو گئی ہے جس میں افغانستان کی حکومت کرنا موجود تھا لیکن ابھی جیسے کہ ہم نے تازہ ترین خبر آپ کو دی ہے کہ افغانستان مفاہمت کے لیے امریکی خصوصی مشیر خلیلزاد عبداللہ عبداللہ اور طالبان کے ترجمان نے دوہا باتچیت میں اہم پیشرفت کی تصدیخ کی ہے اس کی تفصیلات ہم آپ کو کسی وقت بتائیں کے بات میں امریکہ میں امراض پر کنٹرول اور رکتام کے مرکز یعنی سی ڈی سی کی مشاورتی کمیٹی کے ارکان نے منگل کے روز اس بات کا تائین کر دیا کہ کوویٹ ویکسین سب سے پہلے ہیلت ورکروں اور نرسنگ ہوں میں مقیم افراد کو دی جائے گی مشاورتی کمیٹی کے پینل نے ایک کے مقابلے میں تیرہ ووٹوں سے اس فیصلے کی منظوری دے دی جس کے مطابق ویکسین کے استعمال کے منظوری کے بعد تقریباً چوبیس ملین ایسے امریکی یہ ویکسین سب سے پہلے استعمال کر سکیں گے جو ہیلت کیر ورکر ہیں یا نرسنگ ہومز میں رہتے ہیں امریکہ اور جرمنی کی دواساز کمپنیوں نے برطانیہ نے ان کے تیار کردہ کرونا ویکسین کی ہنگامی بنیادوں پر استعمال کی اجازت دے دی ہے امریکی کمپنی فائزر اور جرمن دواساز کمپنی بائیون ٹیک کی تیار کردہ ویکسین پہلی ویکسین ہے جسے استعمال کی منظوری کسی ملک نے دی ہو برطانوی میڈیا نے ریپورٹ کیا ہے کہ انگلینڈ کے ہسپتالوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ آئندہ ہفتہ سے کرونا ویکسینیشن کے لیے اپنے عملے کو تیار رکھیں فائزر کے سی ایو ایلبرٹ بورلہ نے برطانیہ کے فیصلے کو تاریخی لمحہ قرار دیا ہے انہوں نے ایک بیان میں کہا ہے کہ وہ آلہ کوالٹی کی ویکسین دنیا بھر میں سپلائی کے لیے پرعظم ہیں خبر اصائدار اے اسوسییٹڈ پریس کی ریپورٹ کے مطابق برطانوی ریکولیٹر ایسٹرا زینیکا اور آکسپورڈ یونیورسٹی کے اشتراک سے بننے والی ویکسین کی منظوری پر بھی غور کر رہے ہیں فائزر نے ایک بیان میں کہا ہے کہ وہ برطانیہ کو فوری طور پر ویکسین کی محدود سپلائی شروع کر دے گی اور اگر امریکہ کی فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنیسٹیشن نے بھی ویکسین کی منظوری دے دی تو بڑے پیمانے پر سپلائی شروع کر دی جائے گی انڈین کانسل آف میڈیکل ریسرچ کی ڈائریکٹر جنرل بلرام بھارگو نے کہا ہے کہ اگر بھارت کرونا وائرس کے پھیلاو کو روکنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اسے اپنی ایک ارب تیس کروڑ آبادی کو ویکسین دینے کی ضرورت نہیں ہے بھارت کی وزارت سیت کے سر فیرست بیوروکریٹ راجش پھوشن نے بھی منگل کو ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ حکومت نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ بھارت کی تمام آبادی کو ویکسین دینا ہوگی عالمی ادارے صحت کے ماہرین نے اندیا دیا تھا کہ پیسٹ سے ستر فیصد تک ویکسین بھارت کی پوری آبادی کے لیے کافی ہوگی چین کا خلائی مشن کامیابی سے چاند کی سطح پر اتر گیا ہے جو چاند کی سطح سے مٹی اور پتھر کے نمونے حاصل کرنے کی کوشش کرے گا جس سے چاند کی تخلیق اور اس سے متعلق مزید معلومات جمع کرنے میں مدد ملے گی یہ مشن گزرشتا ماہ کے آخر میں صوبے مینان کے وینچنگ سپیس سینٹر سے روانہ کیا گیا تھا اگر چین اس مشن میں کامیاب ہو گیا تو وہ امریکہ اور روس کے بعد چاند کی سطح سے پتھر اور مٹی کے نمونے حاصل کرنے والا پہلا ملک ہو گا بھارت کی کرکٹ ٹیم کے کپتان ویرات کوہلی ونڈے کرکٹ میں تیس ترین بارہ ہزار رنز بنانے والے بلے باس بن گئے ہیں کوہلی بدکو آسٹریلی کے خلاف تیسرے ایک روزہ میچ میں نصف سینچری مکمل کرتے ہوئے ونڈے کیریئر میں بارہ ہزار رنز کے سنگی مل تک پہنچے کوہلی نے اپنے کیریئر کی دو سو بیالیسویں ایننگز میں نہ صرف بارہ ہزار رنز مکمل کیے بلکہ انہوں نے بھارت کے سابق مایاناز بل لباس سچن ٹنڈلکر کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائف پر ہم نے آپ کے لئے پیش کی ہماری ویب سائٹ اور یو ٹیوب پر یہ بولٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں خالد حمیت کو اب اجازت دیجئے گا اللہ حافظ